عمران خان کی حکومت گئی تھی وہ صرف اس لیے گئی تھی کہ مہنگائی سودہ منتھلی آتا تھا دس ہزار کا بارہ ہزار کا وہ بڑھ کر ہو جائے گا پندرہ سے سولہ ہزار روپے تھا آسف جو غریب بچارہ پہلے ہی بیس سے پچیس ہزار روپے منتھلی کمارہ ہے وہ کیا کرے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈھول کا پول ناظرین ایک بہت خوشخبری کی بات ہے اور مبارک ہو کہ آخر کار پاکستان نے ڈالر کو موت دے دی ڈالر جو اپنی اونچی اڑان پھرتا جا رہا تھا اور کابو میں نہیں آ رہا تھا تو گورنمنٹ نے سوچا کہ ایسی کیا پولیسی کی جائے کہ ڈالر کو گرایا جائے تو اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا پولیسی کی کہ الحمدللہ ایک ہفتے میں ساٹھ روپے پیٹرول پر بڑھا دیئے ہیں اس سے پہلے تیس روپے بڑھیں اور آپ دوسرے فیس کے اندر پھر تیس روپے بڑھا دیئے ہیں اور اب یہ اندیشہ ہے کہ بیس روپے مزید بڑھیں گے تو ناظرین پھر ڈالر کتنے کا ہوا ون نائنٹی ایٹ کا اور پیٹرول کتنے کا ہو گیا دو سو نو روپے کا اس کا مطلب گورنمنٹ نے اپنی بہترین پولیسیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈالر کو بچھاڑ دیا دیکھیں ناظرین یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کا اثر کس پر ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہوتی ہے یہ کن کے لیے ہوتی ہے ناظرین دیکھیں سردی گرمی اور مہنگائی ان تینوں چیزوں کا تعلق صرف غریب سے ہے اگر یہ پیٹرول مہنگا ہوا تو اس کا اثر صرف غریب کے اوپر پڑھے گا اس کا اثر اس بائیک والے پر پڑھے گا جو بائیکیا پر اپنی بائیک چلاتا تھا یا اس پر پڑھے گا جو پندرہ بیس ہزار روپے کی نوکری کے لیے نوکری پر اپنے گھر سے آفیس تک جاتا تھا اس پر اثر پڑھے گا نہ کہ یہ ان پر پڑھے گا جو آپ کی اشرافیہ میں شامل ہیں آج گورنمنٹ آج سے کچھ ٹائم پہلے اس گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ جب پرائیم منسٹر صاحب پیٹرول بڑھنے کی اسمبری پر سائن کر رہے تھے تو رو رہے تھے مجھے نہیں معلوم کہ ابھی جو اسمبری کے اوپر جب انہوں نے سائن کیا ہوگا تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا لیکن ناظرین ابھی ہم بتاتے ہیں کہ اس پیٹرول کے بڑھنے سے پیٹرول کی جو پرائیس مزید بڑی ہے اس کا اثر کس پر پڑھے گا ناظرین ہونے کیا جا رہا ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ ابھی سب سے پہلے مکان مالک آگے کرائے داروں کے پاس آگے بولیں گے کہ بھائی مہنگائی بہت ہو گئی ہے کرایا بھاؤ اب جب یہ کرایا دار جائے گا کسی پرچون کی دکان کے اوپر سودا لینے تو جو اس کا سودا منتھلی آتا تھا دس ہزار کا بارہ ہزار کا وہ بڑھ کر ہو جائے گا پندرہ سے سولہ ہزار روپے کا اب جب یہ اپنی نوکری پر آئے گا تو وہاں پہ اس کی سیلری وہی جو بیس سے پچیس ہزار روپے تھی اس کے اندر کوئی اس کے انکم نہیں بڑھنی تو جو سارا اثر پڑھنا ہے جتنا بھی امپیکٹ ہونا ہے وہ انہی پر ہو اگر نہیں ہونا تو ان گورنمنٹ والوں پر نہیں ہونا یہ جو گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بہت درد ہے عوام کے لیے اگر ان کے دلوں میں اتنا درد ہے تو اس سب سے پہلے یہ کریں کہ جو پیٹرول جو فری دیا جاتا ہے آپ کے پارلیمنٹیرینز کو آپ کے جو ممبر ہیں کومیوں صوبائی اسمبلیوں کے ان کا پیٹرول فری جو ان کو دیا جاتا ہے اس کو ختم کریں ان کو جو بجلی فری دی جاتی ہے اس بجلی کو ختم کریں اس کے علاوہ آپ کی جو اشرافیہ ہے جن کو فری میں سے سہولتیں دی جاتی ہے وہ سب کی سب سہولتیں ختم کریں اس کے علاوہ جو آپ کے گریڈ کے آفیسر ہیں جو ہائیلی پیڈ ہیں ان کے لیے اس پیٹرول کے پرائس کو بڑھائیں نا آخر جو غریب بچارہ پہلے ہی بیس سے پچیس ہزار روپے منتھلی کمارہ ہے وہ کیا کرے گا وہ کس سے سوال پوچھے وہ کیا کہے یہ حکومت جب عمران خان کی حکومت تھی تو کہتی تھی کہ مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہو گئی اور آپ کو پھر بتاؤں کہ جو عمران خان کی حکومت گئی تھی وہ صرف اس لیے گئی تھی کہ مہنگائی تھی اور آج وہی مہنگائی جب ڈبل ڈیجٹ کے اوپر کروس کرتی جا رہی ہے تو اب گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب اب ایسے حالات چھوڑ کے گئے تھے کہ اب ہمارے سے کابو میں نہیں آرہا اور آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے چونکہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اور ان شرائط کو عمران خان مان کر گئے تھے تو اس لیے ہمارے کو ان شرائط پر عمل کرنا پڑ رہا ہے پفتہ اسماعیل صاحب کو میں بات یاد کر رہا ہوں کہ جیو کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بڑے زوردست فارمولے ہیں راب ہم حکومت میں آتے ہی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مہنگائی ختم کر دیں گے اور ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے اور ایڈ دینڈ وہی ہوا کہ جیسے ہی حکومت آئی سب سے پہلے انہوں نے بھی گھٹنے اپنے آئی ایم ایف کے آگے ہی ٹیکے ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا ملک کے حالات معیشت کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں جب خراب ہیں تو جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بھڑکے کیوں مارتے ہیں بلکل وہی بھڑکے ہیں جو آج سے کچھ ٹائم پہلے نون مار رہی تھی اب وہ گورنمنٹ میں آگئی تو وہ خاموش ہو گئی اور اب یہی بھڑکے عمران خان مار رہے ہیں کیونکہ اب وہ اپوزیشن میں آگئے تو ناظرین جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس ٹائم پر عوام کو سچ کیوں نہیں بتاتے یہ بتاتے کیوں نہیں کہ ہم نے تمہارا سارا مال کھا لیا کسی نے فراغ ہوگی کے ذریعے سے کسی نے مقصود چپڑاسی کے ذریعے سے کسی نے رس گلے والے کے ذریعے سے سب اپنی اپنی جگہ پر کھا رہے ہیں اور اگر کچھ لوگ جو بچارے جو فس رہے ہیں وہ میں اور آپ یہ جتنا بھی امپیکٹ پڑتا ہے مہنگائی کا یہ صرف میرے پر اور آپ پر پڑتا ہے ان امیر لوگوں کو ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ پیٹرول کیا ہوتا ہے پیٹرول کے پرائس کیا ہے بس خالی ان کو اس لیے یہاں پر پتہ ہے کہ یہ اس ریٹ پر آگئے ہیں کہ غریب کی مہنگائی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اس پر سمری پر سائن کرنا ہے اس کے علاوہ کبھی ان سے پوچھے ہیں انہوں نے پیسے دے کر پیٹرول بھڑھوایا انہوں تو آج تک پیسے دے کر پیٹرول ہی نہیں بھڑھوایا تو ان کو اس کا کیا پتہ ہے کہ اس کی معیشت میں کیا اثر ہوگا اب نیو سینلز کے اوپر بڑے پروگرام آنا شروع ہو جائیں گے کہ جی مہنگائی ہو گئی وہ رونا رویں گے کہ وہ حکومت یہ کر گئی وہ رونا رویں گے وہ حکومت یہ کر گئی ناظرین کوئی کچھ بھی کر گیا ہسے گا کون اس نقصان کو بھکتے گا کون میں اور آپ تو ناظرین بس ہماری شہباد گورنمنٹ اور اتحادی گورنمنٹ سے ایک ہی گزارش ہے سر آپ مہنگائی کریں ساٹھ کی جگہ پہ آپ بین سور پہ اور بڑھا دیں ہم آپ کو کون ہوتے ہیں روک سکنے والے لیکن اگر آپ کے دل میں اتنا ہی جذبہ ہے پاکستانی کون کی خدمت کا تو خدا کے واسطے یہ جو آپ کی اردگرد کے لوگ ہیں جن کو پری پیٹرول اور پری بجلی کی سرویس دی جاتی ہے اس سرویس کو ختم کریں ان سب کو لائنوں میں لگا کر بولیں کہ وہ بھی اپنی جیب سے پیٹرول دے کے بھریں تاکہ غریب کو یہ سکون ہو کہ چلے مہنگائی تو ہوئی لیکن کم از کم ہم اور وہ لوگ ایک صف میں تو کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ